بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر رہیں گے تو گورنمنٹ ہمیں کیا سپورٹ دے گی اور یہ تمام باتیں آپ لوگوں کی میرے پاس آئیں میں اس سے پہلے کہ میں یہ بات شروع کروں کہ جو آپ کا مین سوال ہے تو اور جو میں نے اس کے لیے ریسرچ کر رکھی ہے میرے سامنے کھلی ہوئی ہے وہ اس پہ جاؤں آپ کو میں یہ اطلاع ضرور کر دوں کہ شنجن ایریا میں تمام ممالک آپ کو سیم ٹریٹ نہیں کرتے یہ بات میں نے کئی دفعہ سے کہی ہے کہ آپ جب بھی اپلائے کریں تو ہو سکے تو مجھ سے مشورہ یا کسی سے بھی مشورہ کر لیا کریں چونکہ ہمارے کام روزانہ ہو رہا ہوتا ہے تو ہمیں بیہیوئر کا پتہ ہوتا ہے ایک آدمی نے اگر ایک ویزا اپلائے کیا ہے اس کا لگ گیا سب وہیں اپلائے کریں گے اور اگر نہیں لگا سب وہیں اپلائے کریں گے اگر نو ویزے لگ رہے ہیں ایک نہیں لگ رہا تو جو نہیں لگ رہا وہ آکے اگر یہاں شور ڈال رہا ہے یہ نہیں کہ ریشو خراب ہے لہٰذا ہمیں پتہ ہوتا ہے کیونکہ ہم ہزاروں لوگوں سے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اصل میں ریشو کس کا زیادہ بہتر ہے کس کا نہیں ہے ہم آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں ایک بات دماغ برکھ لیجئے گا ایک آدمی کی جو وہ ہوتی نا ایکسپریئنس وہ کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے کوئی اس کی فائدہ کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن جو لوگ بڑی تعداد میں کام کر رہے ہیں وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اصل میں سو لوگ اگر اپلائے کریں گے تو زیادہ کون دے رہا ہے اور کون نہیں دے رہا ہے جس طرح نوروے ہے یا سوڈن ہے یا ڈینمارک ہے یا سوزر لینڈ ہے یا اس کے جو کٹیگریز ہیں وہ ان کا ریشو کم آتا ہے ہمیشہ وہ کم آتا ہے اس کی ریزنز ہیں وہ کون اپلائے کرے گا اس کا ایک الگ پوائنٹ اف ویو ہے اس کے اندرے ایک الگ معاملات ہیں اس طرح سے اگر آپ بات کریں اسپین کی یا اٹلی کی یا اس طرف کی بات کریں گے تو وہاں پر ویزز مل رہے ہیں لیکن وہ بھی آپ کو بانٹ نہیں رہے مطلب کے نگائی ہے لیکن آپ کو کرنا پڑتا ہے اب جب میں نے اٹلی کا نام لیا تو میں آپ کو اٹلی کے حوالے سے بتا دوں کہ اٹلی کا سوال آپ کے سب سے زیادہ تھا کہ اٹلی میں سنا ہے کہ پروگرام گورنمنٹ جو سپورٹ کرتی ہے دیکھیں ایک ہے اٹلی مین لینڈ اٹلی اور ایک ہے اس کے سببز یا اس کے وہ ایریاز جہاں سے عبادی اڑتی جا رہی ہے غائب ہوتی جا رہی ہے اور وہ نہیں چاہتے وہ نہیں چاہتے کہ وہ مہنج دوڑوں بن جائیں یا وہ ہڑپا بن جائیں وہ سارے قدیموں بن جائیں وہ نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر ریوائیو ہو عبادی آئے لوگ آئیں معیشت آئے دکانیں آئے گھر بنیں جو اجڑ گئے اگر ایک گھر وہاں پر اجڑا پڑا ہے گھر تھا کبھی تیس سال پہلے گھر تھا تیس سال میں نے بولا ہے تو مطلب اس کا تو اب وہ گھر نہیں رہا لوگ چلے گئے تو جہاں بھی وہ گئے اب وہ گھر جو ہے گورنمنٹ کے پاس آ گیا ہے کیونکہ وہ سرنڈر کر دیتے ہیں اب وہ سرنڈر ہو چکا ہے تو وہ گورنمنٹ کے پاس ہے گورنمنٹ اس کو عباد کیسے کرے گی کون خریدے گا کیوں خریدے گا کیوں رہے گا وہاں پر یہ تمام باتیں بھی آج اس ویڈیو کوئر ہو جائیں گی تو سب سے پہلے ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں اٹلی میں کیا کوئی ایسے آپشنز ہیں واقعی میں اور کیا میں آپ کو وہ آپشن دے سکتا ہوں اور آپ وہ آپشن آپ کے لیے کونسا آپشن اچھا رہے گا یہ فیصلہ ہم نے پھر کرنا ہوتا ہے لیکن کاؤنسلنگ کر کے یا اسسسپنٹ کر کے یا سمجھ کے معاملات کر کے سب سے پہلے اٹلی کا پہلا پروگرام ہے یہ اگر آپ سرچ کریں گے مجھے کچھ کہنے سے اچھا ہے کہ آپ لوگ سرچ کر لیں اٹلی ایک یورو ایک یورو اٹلی آپ سرچ کریں گے لمبی نٹیل مل جائے گی آپ کو پڑھتے رہیے گا کچھ علاقوں میں خالی اور پرانی عمارتیں صرف ایک یورو میں خریدنے کے لیے دستیاب ہوتی ہیں یہ وہ افیشل افسرٹ کہہ رہی ہے لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اس عمارت کی مرمت کرنی ہوگی بعض اوقات حکومت ان کی مرمت کے لیے سبسیڈی یا مالی امداد بھی فراہم کرتی ہے آپ بینک سے کرزہ لے سکتے ہیں وہ آپ کو سبسیڈی دے گی وہ آپ سے سود نہیں لے گی آپ کو بلی کا پیسے لے لیں ہم سے آپ گھر بنائیں گھر دے دی آپ کو کتنے کا ایک یورو کا پاکستانیوں کو بولیں تو تین سو روپے کا آپ کو گھر دے دی ہے پاکستان کے حساب سے باقی ممالک میں تو کم پیسے آگے لیکن ہمارے حساب سے کتنے کا آگیا انڈیا جائے گا تو سو روپے میں جائے گا وہ گھر آباد نہیں ہوگا وہ اجڑاوہ ہوگا وہ ویران ہوگا وہ تیس پینتیس سال سے بند ہوگا اس کو آباد کرنا آپ کا کام ہے تو سبسیڈائز کے بغیر ہوگا نہیں اور فرنڈ کے بغیر ہوگا نہیں خرچہ ہوتا ہے اگر کوئی گھر کہیں آپ نے دیکھا ہے میرے پاس ایک پرانا گھر ہے تو وہ تقریب انہیں ایک سال سے بند ہے اب اس میں آپ گھوش نہیں سکتے ٹھیک ہے نا ایک بات کر رہا ہوں تو یہ اس طریقے کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جو تیس سال سے بند ہوگا اس کی کیا حالت ہوگی ایک اور پروگرام آپ کا سامنے رکھتا ہوں اس کو کہتے ہیں مولیز مولیز ریجن یہ جو مولیز ریجن ہے ان افراد کو تقریباً پچیس ہزار یورو تک کی امداد دینے کا اعلان کر رکھا ہے گورمنٹ نے ٹھیک ہے نا یہ ریجنز ہیں مطبع یہ ریجنل آفر ہے ٹھیک ہے جو وہاں منتقل ہو کر چھوٹا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے وہ کہتے ہیں ازما سکتا ہے اپنے آپ کو شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ کو وہاں رہائیٹ اختیار کرنا اور کم از کم ایک سال تک کاروبار کرنا لازمی ہوگا اب زہر سی واضح ہے جب انسان ایک سال اپنے آپ کو ڈسکنیک کرے گا اپنے مین جگہ سے چاہے وہ پاکستان سے انڈیا سے کہاں ہی سے بھی ہے وہ ڈسکنیک کر لیا ایک سال گزارا کہاں پر اس نے یہ مولیز میں گزارا ٹھیک ہے کاروبار شروع کیا ایک سال کام کرنے کے بعد کون ہلتا ہے وہاں سے پھر اس کے پاس ہے کیا پیچھے یا تو وہ کاروبار ختم کر کے جائے گا لیکن نورملی لوگ وہاں پر کام کرتے ہیں نورمل بیہیور بتا رہا ہوں کوئی ہوتا ہے ٹھیک ہے دو ہو گئے تیسرے پہ آجائیے اور یہ ہے کیلہ بریہ کیلہ بریہ پروگرام یہ نام آپ نے یاد رکھنے ہیں کیلہ بریہ کیلہ بریہ جو ہے کچھ گاؤں نے نئے رہائشوں کو اٹھائیس ہزار یورو تک کی رہائش کی پیشش کی ہے شرط یہ ہے کہ وہاں آپ کو مستقل رہائش اختیار کرنا ہوگی اور اپنا کاروبار شروع کریں یا کوئی پیشہ ورانہ کام کریں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کے پاس ہے کوئی اور اپشن ہے ہمارے پاس چوتھا اپشن بھی ہمارے پاس ہے اس ماملے کے اندر اس کو کہتے ہیں ریموٹ ورک اب وہ لوگ مجھ جیسے جو ہے نا جن کا آفیس جو ہے ایک موبائل سے یا ایک لیپ ٹاپ سے ریموٹ چل سکتا ہے مطلب میں آپ سے بات کر سکتا ہوں میں آپ سے بات کر سکتا ہوں میں آپ کے ساتھ کانسلنگ کر سکتا ہوں میں کچھ بھی کر سکتا ہوں میں نارملی ٹریولنگ میں ہوتا ہوں میری مجبوری ہوتی ٹریولنگ کیونکہ ہمارا کام اوورسیس کنسلٹنسی کا ہے تو ہم کو جانا پڑتا ہے ہمارا کام ہمیں بیٹھے بیٹھے ملتا نہیں ہے تو میرا کام آپ پسلتا ہے تو نارملی میں میرا آفیس نہیں میں ریموٹ کام کر رہا ہوتا ہوں تو اس میں جب میں ریموٹ کام کرتا ہوں تو اٹلی کے کچھ مقامی حکومتیں ان افراد کو سپورٹ کرتی ہیں جو دور دراز علاقوں میں منتقل ہو کر ریموٹ ورک کرتے ہیں خاص طور پر ڈیجیٹل نومیٹس کے لیے خصوصی سکیمز بہت ساری سکیمز ان کے پاس موجود ہیں ٹھیک ہو گیا میں نے ان کو اپلیکیشن دی میں نے کہا سر میں نومیٹ کام کرتا ہوں کیا کام کرتے ہو پروف دے دیا ٹھیک ہے نا پیسہ کہاں کہاں سے آتا ہے سب بتا دیا ٹھیک ہے تو جب یہ سمام چیزیں ہو گئیں تو انہوں نے میرا کیس سٹیڈی کیا اور مجھے کہا بھئی اتنے پیسے ہونے چاہیئے وہ میں نے بینک سٹیٹمنٹ دے دی کہ بھئی یہاں سے آتا ہے یہ آتا ہے یہ آتا ہے میری سیلری نومیٹس میں آتی ہے تو انہوں نے بتا دیا کہ جو ڈالرز میں ہے اور ڈالرز یورو میں فرق نہیں ہوتا تو وہ اس کو دیکھ لیں گے اور مجھے بولیں گے جی آپ یہ بیزر لیں آپ رہیں آپ پر اب جو میرا ڈالر پاکستان میں آ رہا تھا وہ ڈالر کہاں جائے گا اٹلی میں آبادی بھی ہو گئی مندہ بھی آ گیا ان کے پاس ان پروگرامز میں عام توفر کوئی شرائط اور تقاضے ہوتے ہیں جیسے کہ مخصوص مدد کے لیے وہاں رہنا کاروبار یا مرمت کے منصوبے یا سرمایہ کاری کرنا زیادہ تر پروگرام اٹلی کے کم عبادی والے جنوبی علاقوں میں دستیاب ہوتے ہیں آپ کو ویزہ اور رہائشی اجازت نامے کے لیے الگ سے درخواست دینی ہوگی اگر آپ ان پروگرامز دنچس بھی رکھتے ہیں تو آپ اس کے اندر سب سے پہلے ریسرچ کریں گے ریسرچ کرنے کے بعد پروگرامز سیلیکٹ کریں گے پروگرامز سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ متعلقہ آفیس کو کس طرح درخواست دیں گے کس طرح بات کر سکتے ہیں آپ ایک یورو میں گھر کیسے لے سکتے ہیں وہ بھی پاکستان سے یا انڈیا سے یا سری لنکا سے یا نپال سے یا بھارت بنگلدیش سے تو یہ تمام پروسیس جو ہے اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں فری آف کاسٹ اگلی ویڈیو میں سمجھا دیں تو میری پھر اب پہلی بار زندگی میں شرط لگا رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اس ویڈیو کے اوپر کم از کم یہ میرا حق بنتا ہے کہ دس ہزار لائکس ہونے چاہیے جب تک دس ہزار لائکس نہیں آئیں گے میں یہ فری آف کاسٹ پروسیس دینے والا ہوں نہیں لیکن مجھے تو پتہ لگے کہ آپ لوگ جو ہے آپ نے یہ ویڈیو پسند کی ہے تب ہی تو آگے آرہے ہو تب ہی تو اگلی ویڈیو مانگ رہے ہو تو میں آپ لوگوں کا ویڈ کروں گا کمنٹ آپ پر سکتے ہیں کمنٹ جو بھی کرنا چاہے کر سکتے ہیں میں اس کو ریپلائی کرنے کا آپشن دوں گا آپ کو لیکن لائکس جو ہیں وہ آپ کیا کرنا بہت ضروری ہے اور جو ہمارے اور بہت سارے علاقوں میں لوگ ہیں جو دور دراز ہیں جو نہیں جانتے اس چیز کو ان لوگوں کے ساتھ یہ معلومات شیئر کریں شیئر ضرور کیا کریں تاکہ کسی کا بھلا ہو کوئی ہمارا بھائی آپ کا بھائی کسی ملک سے بھی ہے لیکن وہ آگے بڑھ سکے اگر ہم کسی کی فکر کریں گے تو اللہ ہماری فکر کرے گا ہم کسی کے لئے راستہ آسان کریں گے اللہ ہماری راستہ آسان کرے گا تو انشاءاللہ میں امیت کرتا ہوں کہ آپ دس ہزار لائکس ابھی کر دیں گے آج ہی کر دیں گے اور سیکنڈ ویڈیو جو ہے وہ آپ کو کل ہی مل جائے گی اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ